جیے سندھ مہاز جے چیرمین عبدالخالق جونے جے چے واہت سائن جی ام سید سندھ جیوان ملائے جدو جہد کئی کراچی جلا کے سچل گوٹھ میں سائن جی ام سید جی حکسو ارنی سالگرہ ملائی وئی سالگرہ تقریب میں یوسف مستی خان محمد حاشم کھوسے امان اللہ شیخ آصف بالا دی ڈاکٹر ریاض شیخ ناصر منصور ارم زفر ایم بین سانگر اگوانان توڑے کارکنن وڑے انگر میں شرکت گئی سائن جی ام سید جو سندھ کے اصل لیڈر تھے اور سندھ کے لیے اس کی بڑی قربانیاں اور جد جہد رہی ہیں اور اس نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ کوئی دوخہ ہو گیا ہے ماں سمجھا دو تا وہیں سد یہ جی سیاست ہے جی ام سے دے ذکر کھاں سوائے کڑے ہیں بھی پوری تھی دی کان آئیں سد دن کھاں پو ہکڑا تھیں دائیں سیاسی فلاسافر یا فلاسافر جو 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 میں تمام اپنے جو سکرات کے آنے تا سگو فلاتون کے رسطو کے مہاتمہ بدھا کے کنفیوشس کے برڈی سالگرہ سائن جی آئیں ماں سمجھا دو تا سالگرہ ہی آسان کے موکیو جے تھی تا سا سائن جی وفا تک ہاں پو خاص کرے پنجویہ سالہ جے کہ گزریا ہیں انہوں میں قومی تحریک جے کا پیشرفت کئیا جے کہ کامیابیوں کئیوں نے جے کہ ناکامی کئیوں نے جے کہ مصبت انہوں شہن جو اساں ورجا کئیوں نے ہم اتنے بڑے آدمی کا ابھی تک احاطہ نہیں کر سکے ہیں کہ ان کے نظریات کس طرح چیزوں کو دیکھتے تھے جی ایم سہین کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف سندھی کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے تھا اور آج جو خطے کو سوال درپیش ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں وہ سوال اسی وقت اٹھا دیے تھے ساہین جی ایم سید ایک پوری صدیجی تاریخ آئے پان خود جنے اکڑو جہری جاگندی تاریخ وارو انہوں جو کردار آئے انہوں میں سندن شخصی زندگی سیاسی زندگی فکری زندگی انہوں جا اتراد مختلف پاسا آئے پہلو آئین جنتے زائرہ ہیں اور کتاب لکھا ہوئین تقریب جے آخر میں ساہین جی ام سید جی سید جی سالگرہ جو کیک پینکٹی ہوئی ہو ساہین جی ام سید جی سالگرہ تقریبہ میں شرکت کندرن جو چون ہو تھا ساہین جی ام سید پانجی حیاتی میں سٹھ گاں ودی کا کتاب لکھا ہے کلم وسیلے سندھ جی اوام کے سجا کے ہو کمیرامین گولا مصطبہ بار انسان بشیر سنجرانی سنٹی بی نیوز کراچی